موسیقی وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا پہلا باب پہلی گیارہ آیات اے تاؤفلس میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسو کرتا اور سکھاتا رہا شروع سے لے کر اس دن تک جس میں وہ رل قدس سے اپنے ان رسولوں کو جنہیں اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے بہت سی دلیلوں سے انہیں ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی کا ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا ببتسمہ پاؤگے تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانوں جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار سے مقرر کیا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اڑھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور وہ اسے آسمان پر جاتے ہوئے طاقتے ہی تھے کہ دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے اے جلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح پھر آئے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بائیسے برکت ہو اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا پہلا باب اس کی سترویں آیت سے تئیسویں آیت تک کہ ہمارے خداوندیسو مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی رو بکشے تاکہ تم اسے پہچان لو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے اور اس کے جلال کی وہ میراس جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے اس کی اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرائیا یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو نارے حمد موسیقی ہی لیلویہ ہی لیلویہ ہی لیلویہ ہی لیلویہ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاہد بناو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تُمہارے ساتھ ہوں ہی لیلویہ ہی لیلویہ ہی لیلویہ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے انجیلِ جلیل با مطابق مقدس مرکس اے خداوند تیری تمجید ہو اس کا سولوہ باپ پندرمی سے بیسویں آیت تک اور اس نے ان سے کہا کہ تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لاتا اور ببتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکال دیں گے وہ نئی زبانیں بولیں گے وہ سامپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی محلق شاہ پییں گے تو یہ ان کے لئے ضرر رسان نہ ہوگی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے اور خدا مند یسو ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی اور خدا مند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں موسیقی موسیقی